امین نے زیاد خان کا انتقال ہوا ہے اس کیلئے دعا ہونا جو ہے ہماری روایات ہے اس کیلئے اجلاس کو پوسپون کرنا ہماری روایات ہیں آخر پارلیمنٹ کی روایات جو ہے اس کو اچھی روایات کو تو برقرار رکھنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ اجلاس پوسپون کر دینا چاہیے کوئی مستہ نہیں ہے یہ الیکشن کل بھی ہو سکتا ہے سمو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہمیں ہمارے اچھی روایات کو برقرار رہنا چاہیے جی سید نوید کمر صاحب میں سپیک اپ مولانا صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا بہت اعترام ہے جو بات انہوں نے کہی ہے ہماری دل میں بھی یہی بات ہے کہ ہماری ایک ساتھی فوزی باہب صاحبہ جو کہ پیوز پارٹی کی ایک فرنٹ ٹریکنگ میمبر تھی اوف پارلمنٹ ان کی ایک ساتھ نہ صرف یہ کی پاتہ خانی یہاں ہو لیکن ان کی یاد میں جیسے کی ٹرڈیشن ہے ایک ریگلر سیشن آف دا ہاؤس جو ہوتا ہے وہ اجرن ہو جاتا ہے بدقسمتی سے آج کا جو یہ سیشن ہے یہ ریگلر سیشن آف دا ہاؤس نہیں ہے آج پلیز یہ ایلیکشن آف دا سپیلیز آرڈر ان دا ہاؤس ایلیکشن آف دا پرائیم منسٹر ہے اور پلیز آرڈر ان دا ہاؤس یہ ملک تین دن سے بغیر کسی گورنمنٹ کے بغیر کسی پرائم منسٹر کے آپریٹ کر رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کیاوس اور انارکی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں پھر تو شاید بات یہ درست ہو لیکن ہم ایک سیمبلنس آف آرڈر ہمیں ہونا چاہیے سیمبلیز آرڈر ہم نے ایک سا چاہیے بشایے نئے وزیر آدم کے لیے انتخاب کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو تو شاید ہم باہد میں کریں گے لیکن جس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی سیاست میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور صورتحال انتہائی حدود کو چھو رہی ہے ایک محفوظ مستقبل کے لیے متفقہ امیدوار رانے کے لیے ہم نے خود کو میدان میں لائے اور اس حوالے سے دونوں طرف کے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے اس حوالے سے ہم نے بات کی لیکن جب متفقہ امیدوار کی جو ہماری خواہش تھی اور ہم ان حالات میں ملک کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اداروں کے درمیان جو تناو پیدا ہو گیا ہے اور تصادم کا ایک تاثر سامنے آ رہا ہے اس کو واپس بحال کیا جائے یک جہتی کی صورت میں قومی سطح پر جو عوام کے اندر ایک کھینچتانی اور پورے ملک میں ہنگا مارائی کی قیفیت ہے اس کو بحال کیا جائے جب ایسی صورتحال جس مقصد کو لے کر ہم میدان میں آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا اور ایک متفقہ امیدوار کی ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تو ہم اس الیکشن میں غیر جانبدار ہوں گے ہم اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر رہے ہیں ویڈرال کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اس پوزیشن پر واپس جانا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی اس تنازعات میں جمعیت علماء اسلام کو فریق نہیں بنا رہے ہیں اور غیر جانبدار ہو کر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے